آج اچھے بات سب آڈیو لیگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے عمران خان نے کہا کہ پانچ ایمین ایز انہوں نے منس کر لیے اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ ایمین ایز خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے کیا سمجھ سے ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ اپواہیں ہیں تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی کوئی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی حمدہ شباب شریف وزیریالہ بنے تھے تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کچھ کوئی اطراز ہے نہ کچھ کوئی بات ہے لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو ذہنوں کو پرگنڈا کرو کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری سازشی ہواری کے ساتھ وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا یہ وہ فراوڈ ہے یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کہویت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا آج وزیراعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر وہ سو بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیراعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امران نیازی میں قوم کے بائیس کھوڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں سوچیں میں اپنی بات کرنی رہا میں ایک خطاکار انسان ہوں بہت خطاکار انسان ہوں لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا نواز شریف کے دور میں پاکستان سے بیس بیس گھنٹے کی جو لوٹ سیڈنگ ختم ہوئی نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی نواز شریف کے دور میں کسانوں کو عادی قیمت پر کھات دی گئی نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوولوں کو بجلی سفتی دی گئی نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشالی کی انچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو محیشتی وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی پہ پہنچ گئی آج امران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہی تھی بلکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی دوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے ہم نے کوالیشن پارٹیز کے تمام زومان نواز شریف بلاول بٹو مولانا فضل رحمان بین پی اپنا ایمکو ایم باپ تمام این پی جی ایوائی سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا ورنہ دوالیہ ہو چکا ہوتا یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں یہ وہ بڑی تلخ باتیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سمالا آپ کا بڑا گراف اوپر جا رہا تھا آپ نے اپنے سیسی کیپٹل میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل امریکائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ نہیں عرب و مرتبہ قربان پاکستان اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بیرزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے